اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بائیں ہاتھ والے کیا گرفتار عذاب ہیں اور آگے بڑھنے والے ہیں ان کا کیا کہنا وہ آگے ہی بڑھنے والے ہیں وہی خدا کے مقرب ہیں نمت کی بہشتوں میں وہ بہت سے تو اگلے لوگوں میں سے ہوں گے اور تھوڑے سے پچھلوں میں سے لالو یاقوت وغیرہ سے جڑے ہوئے تختوں پر آنے سامنے تکیہ لگائے ہوئے جوان خدمت گزار جو ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہیں گے ان کے آس پاس پھریں گے یعنی آپ خورے اور آفتابے اور صاف شراب کے گلاس لے لے کر نہ تو سر میں درد ہوگا اور نہ ان کی عقلیں زائل ہوں گی میوے جس طرح کہ ان کو پسند ہو اور پرندوں کا گوشت جس قسم کا ان کا جی چاہے اور بڑی بڑی آنکھوں والی ہوریں ایسے حفاظت سے تیہ کیے ہوئے آبدار موتی یہ ان کے عامال کا بدلہ ہے جو وہ کرتے تھے ہاں نہ بےہدہ بات سنیں گے اور نہ گالی گلوچ ہاں ان کا کلام سلام سلام ہوگا اور دانے ہاتھ والے سبحان اللہ دانے ہاتھ والے کیا ہی عیش میں ہیں بے خار کی بیریوں اور تے بتے کیلوں اور لمبے لمبے سائوں اور پانی کے جھرنوں میوہائے کسیرہ کے باغوں میں جو نہ کبھی ختم ہوں اور نہ ان سے کوئی روکے اور انچے انچے فرشوں میں ہم نے ان ہوروں کو پیدا کیا تو ان کو کماریاں بنایا اور شوہروں کی پیاریاں اور ہم عمر دانے ہاتھ والوں کے لیے یہ بہت سے تو اگلے لوگوں میں سے ہیں اور بہت سے پچھلوں میں سے اور بائیں ہاتھ والے افسوس بائیں ہاتھ والے کیا ہی عذاب میں ہیں دوزک کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی میں اور دھوئے کے سائے میں جو نہ تھنڈا ہے نخشنوما یوگ اس سے پہلے عیش نعیم میں پڑے ہوئے تھے اور رہے عظیم پر اڑے ہوئے تھے اور بہا کرتے تھے کہ بھلا جب ہم مر گئے اور مٹھی ہو گئے اور ہڈیاں ہی ہڈیاں رہ گئے تو کیا ہمیں پھر اٹھنا ہوگا کیا ہمارے باپ دادا کو بھی کہو کہ بے شک پہلے اور پچھلے سب ایک روز مقرر کے وقت جمع کیے جائیں گے پھر تم اے جھٹلانے والے گمراہو ہوہر کے درخت کھاؤگے اور اسی سے پیٹ بھروگے اور کھولتا ہوا پانی پیوگے اور پیوگی بھی تو اس طرح جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں عذا کے دن یہ ان کی زیافت ہوگی ہنے تم کو پہلی بار بھی تو پیدا کیا ہے تو تم دوبارہ اٹھنے کو کیوں سچ نہیں سمجھتے دیکھو تو کہ جس نطفے کو تم عورتوں کے رحم میں ڈالتے ہو یا تم اس سے انسان کو بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں انہیں تم میں مرنہ ٹھہرا دیا ہے اور ہم اس بات سے آجز نہیں تمہاری طرح کے اور لوگ تمہاری جگہ لے آئیں اور تم کو ایسے جہان میں جس کو تم نہیں جانتے پیدا کر دیں اور انہیں پہلی پیدائش تو جان ہی لی ہے پھر تم سوچتے کیوں نہیں دیکھو تو کہ جو کچھ تم بوتے ہو تو یا تم اسے اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں اگر ہم چاہیں تو اسے چورا چورا کر دیں اور تم باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہم تو مفت آوان میں پھنس گئے بھر ہم ہیں ہی بے نصیب تا دیکھو تو کہ جو پانی تم پیتے ہو تم نے اس کو بادل سے نازل کیا ہے یا ہم نازل کرتے ہیں اگر ہم چاہیں تو ہم اسے کھاری کر دیں پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے بھر دیکھو تو جو آگ تم درخت سے نکالتے ہو تم نے اس کے درخت کو پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرتے ہیں ہم نے اسے یاد دلانے اور مسافروں کے برتنے کو بنایا ہے تم اپنے پروردگار بزرگ کے نام کی تسبیح کرو ہماروں کی منزلوں کی قسم اگر تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے بڑے رتبے کا قرآن ہے جو تاب محفوظ میں لکھا ہوا ہے تو وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہیں پروردگار عالم کی طرف سے اتارا گیا ہے کیا تم اس کلام سے انکار کرتے ہو اپنا وظیفہ یہ بناتے ہو کہ اسے جھٹلاتے ہو جب روح گلے میں آ پہنچتی ہے تم اس وقت کی حالت کو دیکھا کرتے ہو اور اس مرنے والے سے تم سے بھی زیادہ نزدیک ہوتے ہیں لیکن تم کو نظر نہیں آتے بس اگر تم کسی کے بس میں نہیں ہو تو اگر سچے ہو تو روح کو پھیر کیوں نہیں لیتی پھر وہ خدا کے مقربوں میں سے ہے اس کے لیے آرام اور خوشبودار پھول اور نعمت کے باغ ہیں اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے کہا جائے گا کہ تجھ پر دانے ہاتھ والوں کی طرف سے سلام پھر وہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہے اس کے لیے کھولتے پانی کی زیافت ہے جہنم میں داخل کیا جانا یہ داخل کیا جانا یقیناً صحیح یعنی حق الیقین ہے تو تم اپنے پروردگار بزرگ کے نام کی تصویح کرتے رہو